اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹیوی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سمسنگ کا یہ چالیس انچ کی لسی ڈی ٹیوی ہے سمسنگ کی تو یہ لسی ڈی ہے لسی ڈی ہے تو آپ اس میں پرابلم بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہے پھر جب ہم اس کو پاور پیتے ہیں تو دو سے چار منٹ تاک اس کے کلر بلکل لیکٹیب ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد آسدہ آسدہ جیسے ایک میپنگ کا پروپلم آتا ہے سیٹ کے اندر اس طرح اس کے کلر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کے ایکزیر میں جاتا ہوں آپ کو پکچر بھی اس کی چیک کر رہیتا ہوں ابھی آپ کو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جیسے مائپنگ کا پروپلم آ رہا ہے یہاں پر لکھائی بھی ہے یہاں پر اس کو اوپر دی مگا آ رہا ہے لیکن ویڈیو میں شاید پورا اچھی طرح سے نظر نہ آئے تو یہ اس میں فالڈ آ رہا ہے برنا چلو اس کو اپن کرتے ہیں اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالڈ آ رہا ہے یہ LCD ہے تو اس میں LEDO یا LCDO جب اس طرح کا فالڈ ہوتا ہے اس کے LEDS کا بھی تو فالڈ آ رہا ہے LEDS کیبل جو ہوتی ہے اس میں زیادہ اکثر اس میں فالڈ آ رہا ہے کہ اس طرح کی وہ پکچر جو ہے وہ دیکھنے کو نتی ہے تو برنا چلو اس کو اپن کرتے ہیں اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ آ رہا ہے تو جی اس کے بیک کور کو ریموو کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مدر گورڈ ہے یہ اس کی پاور سپلائی ہے تو اکثر اس میں پرابلم آتا ہے کہ یہ اس کا LEDS جو کیبل ہوتی ہے اس کے اندر بھی پرابلم آتا ہے تو ہم اس کے جیک کو ریموو کریں گے یہاں سے ریموو کرنے کے بعد ہم اس کو تھنر کے ساتھ ساف کریں گے اس سائیڈ پر اور دوسری سائیڈ پر یہ دونوں سائیڈ پر اور اس کے اندر بھی یہاں سے ساف کریں گے پھلر کے چلال جب ساف کر جاتا ہے اس کے اندر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کاربن آ جاتا ہے نمی کی وجہ سے کاربن آ جاتا ہے ویسے جسٹ بغیرہ کی وجہ سے تو جب کاربن آتا ہے تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے پکچر کے اس کے بعد فرض کریں پھر بھی مرا مسئلہ نہیں ہے اس سوال ہوتا تو پھر ٹیکون میں بھی پراپلم ہو سکتا ہے ٹیک ہے ٹیکون میں فارڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹیکون جو ہے ٹیکون میں ایک چپ لگی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوسکتی ہے ایس ایملی چپ ہوتی ہے اگر وہ خراب ہوگی تو پھر بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے بارال پہلے جو ہمارا کام ہے اس کی ایل ویڈی ایس کیبل کا اس کو تھنر کے ساتھ ساف کرنا ساف کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے اور پھر اس کو لگانا ہے پھر اس کو چیک کریں گے اگر چیک کرنے کے بعد ہمارا مسئلہ جو پرابلم ہے وہ سوال ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹیک ہے ورنہ اس کے ٹیکون میں بھی فارڈ ہو سکتا ہے اس کا ٹیکون چیک کرنا پڑے گی بارہ چلو سب سے پہلے ہم اس کو ساف کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کو پھر کرنے کے بعد ہمارا ساتھ ساف کریں گے اس کے اندر بھی اس کو ساف کریں گے جب اچھی طرح سے صاف کر لیں خوشک کر لیں خوشک تو ہر یہ تنر ہے یہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو تیار کے طور پر اس کو تھوڑا تھا خوشک ہونے لیں خوشک ہونے کے بعد اس کو میں نے اس کو صاف کر دیا خوشک بھی کر لیا اب ہم اس کو یہاں سے دوبارہ سیاد کرتے ہیں جا کو چیترہ سے دوبارہ دیں شایدوں میں اس کو میں نے پاور دے دی ہے یہ سیٹم آنا چکے اب اس کی پکچر چیک کریں گے پکچر کر دا تو جی جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں میں نے یہ ابھی پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کی الگی دیس جیک کو ریموک کیا واش کیا لیکن ہمارا جو ریزرٹ ہے وہ سیم تھا واش کرنے سے بھی صاف کرنے سے تینر کے ساتھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر ہم نے کیا کیا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ ٹی کون بورڈ ہے ٹیک ہے ٹی کون بورڈ کے اوپر یہ کپیسٹر لگایا میں نے سنتالی شیورت سنتالی شیورت سنتالی شیورت کو اپ چانس بول کا کپیسٹر ہے تو یہاں بیس کے لیچے ریزیسٹنس ہے تین سو سنتیس ہے تین سو چھتیس ہے تین سو سنتیس ساتھ تیچ کیا نیگٹیو کو اور کپیسٹر ہے ایک دو سو سولہ شاید کچھ اس کپیسٹر کے ساتھ اس کو پازیٹیو کے ساتھ ٹیچ کیا تو یہ سنتالی شیورت کا کپیسٹر لگا دیا ہے ٹیک ہے تو آپ دے سکتے ہیں تو اب ہمارا جو ریزرٹ ہے وہ جو روکی ہو جو پیسٹ ہے ٹیک ہے تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے اس کو چک کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے چک کیا بس اس میں پرابلم اس کے ٹی کون کا تھا تو اب میں نے ایک پیسٹر لگا دی ہے ایک پیسٹر اٹ کیا تو آپ کل کو تو جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سکریو لگا دی ہے اب ریزرٹ آپ کے سامنے یا دیکھ سکتے ہیں پہلے تو نیچے والی پتی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وایٹ ہو جاتی تھی اوپر کی سائیڈ میں بھی اور نیچے والی سائیڈ میں بھی وائٹ سکرین نظر آتی تھی اور جو پکچر تھی وہ بلدہ جی ریڈ چیرا جو کچھ ریڈ سا نظر آتا تھی لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سرٹ بلکل اے وان ہے ہمارا سرٹ اوکی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں سرٹ اوکی ہو چکا ہے لیکن سرٹ ہمارا بلکل اوکی ہو چکا ہے